بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں آئیں میرے ساتھ مقدس لکہ رسول کی مارکوت لکھی گئی انجیر مقدس اس کا دو باب اور آٹھ سے لے کر ہم بارہ آیات تک اس کی اطلاعات کریں آمین اسی علاقہ میں چروہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگل چمکا اور وہ نہایت در گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا درو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک مناجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیر خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چڑھنی میں پڑھا ہوا آگے کلامے پاک کا پڑھا جانا سنا جانا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو آمین سب تشریف رکھیں آج کا ہمارا چور ٹاپک ہے ایدے ولادت پر انسانی روئیے ایدے ولادت پر انسانی روئیے جب ہم تک کوئی خبر پہنچتی ہے تو ہر انسان کا روئیہ تاثر کیا ہوگا ڈیفرنڈ ہوگا ایک جیسا نہیں ہوگا اسی طرح بائبل مقدس میں جب یسو مسیح کی پدائش کے تعلق سے میسیج پہنچا پیغام پہنچا خبر پہنچی خوشکبری ملی بتایا گیا تو سب تک جب یسو مسیح کی پدائش کی خبر پہنچی تو ہر کسی کا روئیہ جو تھا وہ مختلف نظر ہے ایسا ہی ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے چروانوں کے تعلق سے حوالہ پڑھا ہے اسی طرح آج بھی لوگ یسو مسیح کی پدائش کی حوالے سے کئی طرح کے روئیے اپنائے ہوئے ہیں یہ روئیوں میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے مسیح خداون کا تجسم مسیح خداون کا بدنی حالت نے آنا تب ہی سے انسانی روئیوں کے اندر اختلاف رہا ہے ایک جیسے نہیں رہے ہیں وہ مختلف رہے ہیں آج ہم بائیول مقدس میں سے سیکھیں گے عیدہ ولادت پر انسانی روئیوں پر ہم تعلیم پائیں گے پدائش سے لے کر ملاکی تک ہمیں مختلف جوہ پر خدا کے نبیوں نے یہ پیشنگویاں یہ نبوتیں کی ہیں کہ خدا کا بیٹا مقدسہ مریم سے جنم لے گا یہ سب سے پہلی انسان مقدسہ مریم ہے جس پر ظاہر کیا گیا کہ مسیح اس دنیا میں آنے والا ہے اس کو اس دنیا میں جنم دینے کے لیے تجھ پر فضل کیا گیا ہے تجھے چھنا گیا ہے سب سے پہلا پیغام مقدسہ مریم کے پاس پہنچا پہلی شخصیت پہلا رویہ ہمیں مقدسہ مریم کا بائیب مقدس میں ملتا ہے اس کا ذکر ہمیں لکا کی انجیل پہلا با 26 آیت سے ملتا ہے چھٹے ملنے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر جس کا نام ناصرہ تھا ایک کمواری کے پاس دیکھ جا گیا اور وہ کمواری کونسی مقدسہ مریم تھی مقدسہ مریم پہلا پوائنٹ نتائج کی پرواہ کیے بغیر کامل قبولیت اور فرما پرداری ہمیں مقدسہ مریم کے رویہ میں ہمارے لیے مثال ہے بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں کہ یسو مسیح کی پرداش پر اس کا رویہ کیسا ہے پہلی انسان ہوتے ہوئے خاتون ہوتے ہوئے جس پر ظاہر ہوا اس کو پیغام ملا کہ تیرے بدن سے مسیح پیدا ہوگا وہ گبرا جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے جب فرشتہ اس کو پیغام دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ میں کسی مرد کو جانتی نہیں ہوں کہ میں ایک بچے کو جنب ہوں لیکن فرشتہ نے ظاہر کیا فرشتہ نے اس کو بتایا پھر اسے قبول کرتی ہے اس میسیج کو اس پیغام کو مریم کے لیے یہ خبر قبول کرنا اور پھر مسیح کو قبول کرنا پیدائش کو قبول کرنا اس میں اپنا کردار ادا کرنا اپنا آپ اس کی پدائش کے لیے دے دینا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتی تھی وہ دعوت کے گھرانے سے تھی وہ راستباز خاتون تھی خدا نے اسے مبارک ٹھرایا وہ پاک ہے مقدسہ ہے اس کی ذات میں کوئی ایسا نقص نہیں پائے تھا بائبل مقدس میں تاریخ میں ہمیں اس میں ایسا کوئی نقص دکھائے تھا نہیں دیتا جس کے باعث اس پر انگلی اٹھائی جائے اس پر قومت لگائی جائے اس پر الزام لگایا جائے تمام کائنات میں تمام عورتوں میں سب سے مبارک عورت ہے جسے خدا کا کلام مبارک قرار دیتا ہے اس کی شان بیان نہیں ہو سکتی کہ میرے اور آپ کے مسیح کو منعچی کو مسیح خداوت کو دنیا میں لانے کے لیے وسیلہ بنیں مقدسہ ملی بہت مشکل تھا اس کے لیے قبول کرنا ایک شخص جس سے اس کی منگنی ہو گئی تھی اگر لوگوں کو معلوم پڑے کہ بیاء کے بندن میں بندنے سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرنے سے پہلے وہ حاملہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے کیسا وہ مرحلہ ہو گئی ہے تو اسے بھدکار زناکار کہا جائے گا مصوی شریعت میں ایسی عورت کو سزا موت کرنے مریم نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر مقدسہ مریم نے یسو مسیح کی پدائش کامل طور پر قبول کی فرما برداری کی کہ میں یہ فریضہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں تو احمد کی الزام کی پرواہ نہ کی ماری جاؤں گی پرواہ نہ کی بلکہ یقین کیا کہ جو فرشتہ نے پیغام دیا ہے وہ سچا ہے ٹروت ہے کیونکہ اس بچے کو جنم لینا ہے پروان چڑھنا ہے اسے قربان ہونا ہے اسے بادشاہوں کا بادشاہ بننا ہے وہ بیت پا گئی تھی وہ جار گئی تھی اس لیے اس کا رویہ کامل قبولیت اور فرما برداری کا تھا سو یہ پہلی شخصیت ہے جس کا رویہ ہم مسیح کی پدائش پر دیکھنے ہیں دوسری شخصیت دوسرا خاندان زکریہ کا ہے زکریہ علشبہ اور یہانہ بطور خداون قبولیت ان کا ذکر ہمیں لکا کی انجیل پہلا باپ اور انتالیس آیت میں ملتا ہے علشبہ کے انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور زکریہ کے گھر میں داکل ہو کر علشبہ کو سلام کیا جو ہی علشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علشبہ رل قدس سے بھر گئی اور بلان دواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے اس کی بیوی علشبہ اور بڑاپے میں پیدا ہونے والا بچہ یوہنہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں یہ گرانہ کیا خوبصورت اماندار گرانے کی خوبصورت تصویر کو پیش کرتا ہے جب مقدسہ مریم ان کے گھر پہنچتی ہے علشبہ آواز سنتی ہے مقدسہ مریم کی مقدسہ مریم کی زبان سے نکلنے والے سلام کی آواز سننے سے وہ رل قدس سے بھجا کون؟ علشبہ ان تک فرشتہ نے میسیج نہیں پہنچایا زکریہ علشبہ تک رل قدس کی معرفت پیغام پہنچا اور پھر روح کی معموری کی حالت میں نبوتی روح میں وہ بات کرتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی اس سے پہلے کہ مقدسہ مریم کسی انسان سے بات کرتی بتاتی کہ فرشتہ میرے پاس آیا اس نے مجھ سے کہا وہ روح سے بھر جاتی ہے اور کہتی ہے علشبہ روح سے بھر جاتی ہے اور یہ الفاظ اپنے موں سے کہتی ہے کہ مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میرے خداون کی ماں میرے پاس آئی کہ بچہ ہمارے کشکے میرے رہے میں اچھر پڑا جس کی عمر بھی بیٹ میں چھ ماں تھی وہ شادمان ہوا اس نے اظہار کیا کہ میرا خداوند اس گھر میں اتر آیا ہے جب کہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا مقدسہ مریم رل قدس کی قدرت سے حاملہ ہو تھا تھوڑا عرصہ ہوا تھا کسی پر بیٹ نہیں کھلا تھا کہ ماں اور بچے کو احساس ہو جاتا ہے یہ خداوند ہے جو اس عورت کے بیٹ میں ہے وہ بھی 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 پا چکے کس طور سے رل قدس کی بچہ سے ان کو رل قدس نے اس بات کا بتائے احساس دلایا کہ ہمارا خداوند جنم لینے کو ہے یہ اس کی ماں ہے وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں پھر زکریا اپنے بچے کی پداش پر نبوت کی روح سے رل قدس سے معمور ہو کر یہ بیان کرتا ہے جو بچہ میرا پیدا ہوا ہے یہ خداوند کی راہ تیار کرے گا یہ اس کے آگے آگے چلے گا زکریہ اور علشوہ بھی اپنی زبان سے مکتسہ مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کو خداوند قبول کرتے ہیں اقرار کر لیا تھا نبوت کی روح سے بتا دیا تھا کہ ہماری اولاد یوہنہ جو بفتسمہ دینے والا تھا وہ اس بچے کے آگے آگے چلے گا یہ خداوند ہے اور اس خداوند کی راہ تیار کرے گا سو پورا خاندار یسو مسیح کو بطور خداوند قبول کرتے ہیں تیسری شخصیت جسے بعد میں علم ہوا وہ ہے مقدس یوسف پہلے خوف کا شکار لیکن پھر کامل قبولیت اور خدمت کی جسے بعد میں علم ہوا کہ مقدسہ مریم حاملہ ہے پہلے ارادہ کیا کہ چھپکے سے چھوڑ دوں گا اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا ذکر ہمیں مردی کی انجیل پہلا بات اور اس کی اٹھارہ سے پچیس آیت میں ہمیں ملتا ہے یسو مسیح کی بدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی مامریم کی مقنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے ورور قدوس کی قجل سے حاملہ پائی گئی اس کے شوہر یوسف نے جو راستباس تھا اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا اسے چھپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے حالیں آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے بیٹ میں ہے وہ رور قدوس کی قجل سے ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجاہ دے گا آمین آمین وہ سننا نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اس کی برائی کریں لیکن اس پر اور نہ اس پر کوئی الزام دیں وہ اسے چھوڑ دینا چاہتا تھا بہت مشکل تھا یوسف کے لیے برداشت نہ کر سکا اسے اس وقت حقیقت معلوم نہیں تھی لیکن جب فرشتہ خواب میں اس کو دکھائی دیا تو اس پر بھی کیا ہوا حقیقت کھل گئی اس نے بھی بھی پا لیا وہ بھی جان گیا اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ جو کچھ ہے وہ خدا رور قدوس کی قدرت سے یہ کر رہا ہے اس سے پہلے اس نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا پھر خدا کے فرشتہ نے بھیج کر زہر کیا تو پھر اس نے کامل طور پر قبول کیا جس طور سے مقدسہ مریم نے کامل طور پر قبولیت اور فرما برداری کی اسی طرح سے جب فرشتہ نے قدرت یوسف کو پاپ میں دکھائی دے کر پیغام دیا تو یوسف پر بھی ظاہر کیا تو وہ بھی اس کو قبول کرتا ہے کامل طور پر اور پھر اس نے بھی کیا کیے خدمت کیے مشکل ہوتا ہے کسی اور کو علاق کو اپنا لینا لیکن اس نے فرشتے سے ملنے والے حکم کو قبول کیا مان لیا ایکسیپٹ کر لیا اور خداوند یسو مسیح کی پدائش کو قبول کیا یسو مسیح کو قبول کیا اس کی پدائش سے پہلے اس کو اپنے ہاں لے آئے اپنے ساتھ لے کر گیا قبول کر لیا کامل طور پر اور اپنے خاندان میں اس کا شمار کروایا پدائش کے لیے جو کل ضروری تھا وہ اس نے مہیا کیا پھر جب پدائش ہو گئی جو رسوم و رواج تھے شریعت کے مطابق حکم پورے کیے وہ بھی پورے کیے وہ یسو کے لیے فکر مند تھا وہ یسو کو لے کر مسر گیا وہاں رکھا اس کی حفاظت کا طرح پھر واپس لے کر آیا ہر طرح سے اس نے ایک ذمہ دار باپ کے طور پر اپنی ہر ایک ذمہ داری ادا کی اور ایک بھرپور کردار ایک شخصیت ہمیں نظر آتی ہے بائبل کا چوتھی شخصیت بیردلم کے لوگوں کا رویہ لاعلمی میں قبول نہ کیا مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جب بیتن ہم میں نام لکھوانے گئے تو وہاں پر وضع عمل کا وقت آ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے لاعلمی میں قبول نہ کیا کیونکہ وہ لاعلم تھے وہ جانتے نہ تھے ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا ان تک کوئی میسیج نہیں پہنچا تھا کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس مقدسہ مریم کے بطن میں کون پرورش با رہا ہے کس کی ولادت ہونی ہے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا ہے کہ ہم ناصرت سے آئے ہیں رشتہ دار بھی ہوں گے وہاں پر کیونکہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے کیونکہ ان کا اصل میں باپ دادا کا گرانہ وہی سے تھا بیردلم سے تعلق رکھتا تھے سرائے بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے وہاں پر جگہ نہ تھی جگہ ملی تو کہاں ملی استبل میں جہاں پر جانور رکھے جائے لوگ لا علم ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہستی آنے والی ہے اس کی راہ دیار نہیں کی اس کے لیے تیاری نہیں کی خوش آمدیت نہیں کہا لوگوں کو علم نہ تھی مقدسہ مریم کو فرشتے نے بتایا زکریہ رشبار یہاں نارول قدس سے بھر گئے انہیں احساس ہوا کہ یہ ہستی کون ہے مقدسہ مریم کے وطن سے پیدا ہو گیا ان پر فرشتے نہ اتلے نارول قدس نے بتایا خدا کی حکمت خدا کی مسئلت ہے خدا نے ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا جب تک وہ پیدا نہیں ہو گیا کیونکہ خدا کا ایک منصوبہ ہے خدا کا ایک پلان ہے پیدائش کو گمنام بھی رکھنا تھا گوائیاں بھی چھوڑنی تھی خدا نے مسئلت کی پیدائش کا وقت مقام گریہ کسی پر ظاہر نہ ہونے کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ دشمن پیدا ہو جائے اس کو مارنے کی دور لگ جائے لوگ لا علم تھے دنیا آج لا علم لوگوں سے بھری ہے اور وہ لوگ ہیں جو اس کی پدائش سے مسیح یسو سے اس کے بیت سے واقف نہیں ہیں ابھی بھی اس سے لا علم ہیں اس لئے وہ یسو کو قبول نہیں کرتے ہیں انہیں یسو کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یسو کون ہے لوگوں کو بس اتنا پتہ ہے مسیحی لوگ ہیں ہمیں دنیا میں ایک مذہب ہے جس کے ماننے والے ہیں اپنے خداون کی اس کی پدائش کا تجسم کا ولادر کا دن بنا رہے ہیں اس سے آگے کچھ پتہ نہیں حقیقت معلوم نہیں ہے جیسے بیتل ہم کے لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ کون پیدا ہو رہا ہے آج دنیا کو بھی پتہ نہیں ہے کون پیدا ہوا ہم کس کا جشن بنا رہے ہیں ہمیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کرسمس منا رہے ہیں ہم کیوں منا رہے ہیں کس لئے منا رہے ہیں کس کا منا رہے ہیں نہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اسی اینوال مسیحی بنے ہیں اسی ایدہ چند بنے ہیں مندھلی بنے ہیں پانچوے نمبر پر ہمیں چرواہے شخصیات نظر آتی ہیں چرواہوں کی خوشی سے کام اور مال چھوڑ کر دیدار اور تشہیر جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے لوکا کی انجیل میں سے پڑھا کہ جب گڑریوں نے چرواہوں نے اس بیغام کو سنا ہے تو کیا وہ سن کر بیٹھ گئے ہیں کیا وہ سن کر بیٹھ گئے ہیں وہ سن کر بیٹھ نہیں گئے انہوں نے جو خبر سنی ہے انہوں نے کہا آؤ ہم بہتر ہم چلیں ہم نے جو خبر سنی ہے آؤ چل کر دیکھیں اور ان کو نشان دیا گیا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑھا ہوا باہو گئے انہیں خوشی کی خبر ملی انہیں بشارت دی گئی یہ چھوٹے چرواؤں کا جو گروہ ہے اس چھوٹے شہر سے باہر ہے میدان میں اپنے ریور کی اپنے گلوں کی رکھوالی کر رہے ہیں اور فرشتہ نے انہیں آ کر خبر دی ہے کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منہ جی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند ہمیں یہاں تین ٹائٹلز ملتے ہیں مسیح خداوند منہ جی ہمیں تین ٹائٹل ملتے ہیں ان تینوں میسیج نے کہا کہ جو کوئی بھی قابل قبول ہے قبول کر لو لے لو سب کچھ لے لو کیونکہ وہ سب کچھ ہے وہ مالکے دو جہاں ہیں مسیح بھی ہے خداوند بھی ہے منہ جی بھی ہے چرماؤں نے اپنا کام چھوڑا ان کا رویہ کیا ہوا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر خوشی سے اس کے پیچھے چل پڑے ہیں اس کے دیدار کو نکلیں آؤ چلتے ہیں بیتر ہمیں یہ کیا بات واقعہ ہوئی ہے جو فرشتہ نے آ کر ہمیں خبر دی ہے انہوں نے کوئی فکر نہیں کی اپنے ریوروں کی اپنے مال مویشی کی وہ وہیں پر سب کچھ چھوڑ کر بادشاہوں کے بادشاہ کو سردہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی ہے کہ ہمارے جانور ہیں ہمارے مال یہاں پر پڑے ہیں انہوں نے یہ بلکل بھی فکر نہ کی وہ خداوند وہ منجی جس کی وہ رات تک رہے تھے جس کے وہ منتظر تھے وہ آ چکا ہے انہیں جو نشان بتایا گیا وہ چرنیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے چرنیوں میں بچے نہیں ہوتے چرنی میں جانور ہوتے ہیں یا وہ وہاں پر ان کا چارہ رکھا جاتا ہے جس چرنی میں بچہ نظر آئے گا ہم وہاں پر دیدار کریں چرواہ ہونے گا کیونکہ ان کو یہ نشان دیا گیا تھا فرشتے نے میسیج میں ان کو یہ پیغام دیا تھا یہ بتایا تھا کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ہمارا مسیح ہمارے لئے چرنی میں پیدا ہوا یہ ہے رویہ کام مال چھوڑا اور اس کے دیدار کو نکل گئے جب دیدار کر لیا پھر بتایا لوگوں کو یقین آ گیا کہ ہمیں فرشتہ نے بتایا ہے کہ یہ مسیح ہے خداوند ہے منرجی ہے انہوں نے دیکھنے کے بعد بھی وہ رکے نہ بلکہ جا کر گواہی تھی لوگوں میں مشہور کر دیا اس بات کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یہ ہمیں شاندار رویہ نظر آتا ہے یسو مسیح کی پدائش پر چروا ہوں نمبر سکس پہ ہمیں مجوسی پرستش اور توفے کے لئے متلاشی ایک گروہ ہے مجوسیوں کا جو بہت دور سے آئے ہیں مشرق سے آئے ہیں جب مسیح کی پدائش ہوئی تو ستارہ نمودار ہوا اور یہ جو مجوسی ہیں جو ستاروں کی چالے دیکھتے ہیں آسمان میں نشان دیکھتے ہیں میں آپ کے نالجز کیلئے بتاتی چلوں یہ مجوسی ابراہم کے بیٹے تھے اور یہ کتورہ سے تھے اور یہ مشرق سے گئے تھے اور ابراہم نے نجیدے جی الگ کر دیا تھا اور یہ مائر نجوم عالم تھے یہ ستارہ انہوں نے دو سال پہلے دیکھا تھا اور وہ یہ کتنا نمبہ سفر تیار کر کے دو سال کے بعد یسو مسیح کو سجدہ کرنے کے لئے آئے تھے پدائش کی قدام میں ہے کہ قدانی آسمان میں نیرے اصغر نیرے اکبر بنائے یعنی سورت چاند ستارے زمانوں کے امتیاز کے لئے ان سے پتا چلتا ہے کہ کون سا زمانہ چل رہا ہے ان کے ظاہر ہونے اور غائب ہونے سے پتا چلتا ہے کہ اب کیا زمانہ چل رہا ہے دانیل نبی کے وسیلہ سے یہ پیشن بھائی تھی کہ وہ ممسو فرما روا جو قوم پر حاکم ہوگا قوم یہود میں پیدا ہوگا الہی اکمران ہے ضرور پیدا ہوگا یہودیوں کا بادشاہ ہوگا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جب زمانہ پورا ہوگا تب ہی پیدا ہوگا ستارے کا تلو ہونے کے منتظر تھے جب دیکھا ستارہ نمودار ہو گیا تو احساس ہو گیا کہ وہ بادشاہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کے پاس دانیل نبی کی کی گئی نبوتوں کا اندراج مجود تھا ان مجودیوں کے پاس ہم جب ڈراما جیسے ہم آج کل آپ کو پتہ ہے کرسمیس کے پروگرامز کا آغاز ہو گیا ہے ڈراما پیش لیا جاتا ہے جب تو ہم تو اسی وقت دیکھتے ہیں کہ مجودی آگئے مجودی اسی وقت نہیں آیا بائبل مقدس میں میں بھی لکھا ہے یسو مسیح اس وقت دو برس کے تھے جب مجودی اس گھر تک پہنچے اور ستارہ اس گھر پر جا کر اس جگہ پر جا کر ٹھہر گیا بلکہ حیردیس کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ تقریبا دو سال پہلے اس کی پدائش کا ستارہ دیکھا ہم نکلے اور اب پہنچے ہیں تاکہ یوتیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے ہم اسے سجدہ کریں توفے پیش کریں سجدہ کریں اور اسے پریسٹیش کریں اس کی کیونکہ وہ الہی ہستی ہے وہ خدا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ قدیم الایام ہے مجوسی نکلتے ہیں مجوسیوں کا رویہ مسیح کی پدائش پر انہوں نے بھی اپنا خاندان چھوڑا اپنا کامکار چھوڑا اتنا لمبا سفر دیہ کیا اور یسو مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے ان کو اس تک پہنچتے دو سال لگ مجوسی گیر قوم میں سے تھے یہودی نہیں تھے اپنے نہیں تھے جن کے بیچ میں وہ آیا کہاں سے چلے اس کو سجدہ کرنے توفے بیش کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح خاندانوں کا حصہ نہیں ہیں جب خدا ان پر ظاہر کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے مسیح کی تلاش میں نکلتے ہیں اپنا سب کو چھوڑتے ہیں اور مسیح کو اپنا خدا من قبول کرتے ہیں کیا فضیلیت ہے مجوسی تو سدارے کی رہنمائی میں اس جگہ پہنچیں جہاں پر یہ سمسی تھا آپ بھی سٹار ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کریں آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے سٹار بن کر لوگوں کو یہ سمسی کے قدموں میں لائیں تاکہ وہ بھی یہ سمسی کے قدموں میں آ کر اسے قبول کریں آپ جا کر لوگوں میں دواہی دیں آپ لوگوں میں بتائیں ان کو مسیح کے چرنوں میں لائیں تاکہ وہ بھی اس مسیح کو سجدہ کریں اس کی پرستیش کریں اس کی عبادت کریں کیونکہ وہ بادشاہ ان کا بادشاہ ہے وہ خدا مندوں کا خدا ہے حیردیس گبراہت خطرے کا احساس اور مسیح کو ختم کرنے کی کوشش حیردیس ایسی شخصیت ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کی پدائش ہو گئی ہے گبراہ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کونسا بادشاہ کیسا بادشاہ وہ کہتا ہے کہ میری بادشاہ مجھ سے چھن جائے میرا اقتیار قتم ہو جائے گا اس لئے اس نے بید علم کی ان تمام سرادوں میں جو لڑکوں کا تھا اس نے قتل کروا دیا جو دو سال کے تھے یا اس سے چھوڑے تھے اس نے تمام لڑکوں کا کیا کیا قتل کروا دیا اس وقت کے حساب سے مجوسیوں نے تحقیق کی یہ رویہ ہے کئی لوگوں کا مسیح کی پدائش پر خوش نہیں ہونا گبرا جانا ہے خطرہ لگے گا آج بھی لوگ یہ سو مسیح کو سیلیبریٹ کرنا نہیں چاہتے مسیح کی پدائش کو جشن کو نہیں منا دیں حقیقی طور پر کبولیت نہیں کرتے اس کی بادشاہت ہل جائے گی ان کے بنائے ہوئے نظام ہل جائیں گے کسی بھی طرح سے مسیح کو ختم کر مسیح کی شان بٹانے کی مسیح کا نام بٹانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں نہ ایرودیس کر سکا نہ اس کے بعد کوئی کر سکا اور نہ کوئی کر سکے گا کیونکہ رہے گا نہ صدادی کر مسیح نہ مسیح عبدالعباد ہے زندہ ہے اور زندہ رہے گا لوگ اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نشان بٹانے کی اس کا مقام بٹانے کی حیثیت بٹانے کی لیکن اس کا نام کوئی مٹا نہیں سکا اس کا نام عبدالعباد رہے گا یروشنم کے لوگ گبرات اور لاپروائی جب حیردیس بادشاہ تک پیغام پہنچا تو وہاں یروشلم میں لوگوں تک بھی یہ خبر پہنچے وہ بھی گبرا گئے یروشلم کے لوگ کہ ایک بچے کا پوچھ رہے ہیں ہیردیس کی طرح وہ بھی گبرا جاتے ہیں کوئی سراغ نہیں ملتا انہوں نے بھی کوشش نہ کی کہ آؤ اسے ڈونڈتے ہیں وہ ہمارا مسیح ہے وہ ہمارا خدا ایسی کوئی کوشش ان لوگوں کے بھی ہمیں نظر نہ آئے وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا گبرا گئے نہ پرواہ ہو گئے دنیا ایسی ہی ہے کرسمس ہے اپنے کام میں لگ جاؤ کوئی پرواہ نہیں کیوں آیا کس کے لیے آیا کس لیے آیا اس کی آمد سے مجھے کیا پائدہ نتھیں نور تاریخی میں چمکا اور تاریخی نے اسے قبول نہ کیا یروشلم کے لوگ یہودی ہیں خدا پر امان رکھتے ہیں اس کی شریعت کے بیروکار ہیں خدا مند یسو مسیح کی آمد سے متعلق پیشن گوئیوں سے واقف ہیں لیکن لاپ برواہ ہیں انہوں نے بھی لاپ برواہ کی ان کے اندر بھی کوئی احساس نہ ہوا کہ آؤ ہم دیکھتے ہیں ہمارا بادشاہ ہمارا منجی ہمارا مسیح ہمارا خدا مندوں کا خدا بادشاہ آگیا ہے جیسے چروہوں نے سجدہ کیا انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہ کی ولادت مسیح کے بارے میں ایک ایماندار کا رویہ اب تک تو میں نے جتنے رویہ تھے وہ بائبل مقدس کے بتائے اب ہمارا ایک ایماندار ہوتے ہوئے ولادت مسیح پر کیا رویہ ہونا چاہیے نتائج کی پرواہ کیے بغیر بطور خدا منجی اور بادشاہ کامل قبولیت مریم یوسف زکریہ علشوہ اور یحنہ کی طرح جیسے انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی انہوں نے یسو مسیح کو بادشاہ منجی خدا مند قبول کیا خدم کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا دستیاب ہو گئے ہمارے پاس رلکدوسی تحریک سے خدا کا یہ کلام موتبر کلام جو ہمیں دیا گیا ہے اس میں جو کہانیاں یہ فرضی کہانیاں نہیں یہ حقیقی ہے یہ سچائی ہے یہ ٹرچ ہے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم خود کو مسیح ایماندار کہتے ہیں ہم بات دیں گے آج کی ایماندار کا رویہ کیسا ہونا چاہیے مریم یوسف زکریہ عشبہ یوہنہ کی طرح نتائج کی پرواہ کیے بغیر ہمیں مسیح کو قبول کرنا ہے وہ میرا منجی ہے وہ میرا خدا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا مجھے مار دے مجھے قید پرے ناموں سے بکارے ہمیں اس کے لیے جو بھی برداشت کرنا پڑے اس کے لیے اپنا آپ دے دیں اس کو اپنے مسیح قبول کر لیں کہ وہ میرا رویہ ہونا چاہیے قبول کرنا چاہیے اس کی پرستیش اور خدمت کے لیے دستیابی مریم یوسف چروہوں اور مجیوسیوں کی طرح ہاں میں نے قبول کر لیا کہ خدا آمد ہے اور بیٹھ گئے ہم کیا کرتے ہیں ببتسمہ لے لیا یا سمسی پر ایمان لے آئے اور کیا کرتے ہیں بیٹھ گئے بیٹھنا نہیں ہے قبول کرنے کے بعد گروہ کرنا ہے گروہ ہی وہ سلسل مسی میں بڑھنا ہے رکھنے کا نام نہیں ہے نجات میں بڑھنے کر چروائے سن کر بیٹھ نہیں کر انہوں نے مال کام چھوڑا برواہ نہ کی چل پڑے ددار کے لیے دستیاب ہوئے مقدسہ مریم اور یوسف نے اپنا آپ پیش کیا دستیاب ہوئے اس کی خدمت کے لیے مسی کی پیداش پر اس کی خدمت کے لیے خدا ون یسو نے کہا کہ خدا ویہام کے لیے اولاد بچوں سے پیدا کر سکتا ہے مسی کیسے بھی پیدا کر سکتا جب مقدسہ مریم سے کہا گیا کہ تجھے چنا گیا ہے وہ جسم میں پرورش پائے گا تو اسے جنب دے گی دنیا کے سامنے پیش کرے گی تو اس نے اپنا آپ پیش کر دیا اور کہا کہ میں خدا ون کی بندی ہوں میرے لیے تیرے گول کے موافق ہو مقدس یوسف نے کہا میں اسے قبول کرتا اپنے خاندار میں قبول کرتا ہوں اپنا نام دیتا ہوں اس کی برورش کی ذمہ داری کی ذمہ داری آپ پوری کرتا ہوں اس نے اپنا آپ پیش کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا آپ پیش کریں مجوسیوں نے بھی اپنا رویہ دکھایا کہ جا کر اسے سجدہ کریں پریس تفیل پیش کریں ہر اماندار کو لیے دستیاب ہمیں بہانے نہیں کرنے ہے خاندان کو ضرورت ہے ہم کہیں گے ہمارے خاندان کو ماری ضرورت ہے ہمیں کاروبار کرنے کی ضرورت ہے نہیں لیکن خداون کو جب آپ کی ضرورت ہے جب خداون کی طرف سے آپ کا گلاوہ ہے جب آپ کو اس نے کال کر لی ہے تو مل ہو کر کہیں بادشاہ کے بادشاہ اے منجی اے مسیح ہم تیری خدمت ہم تیری پرسٹیش کے لیے دستیاب سوال یہ ہے کہ مسیح کی خدمت کیسے کی جائے بدن تو اس کا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یسو نے کہا کہ جب تم ان انسانوں میں سے کسی کو ضرورت میں دیکھتے ہو تو تم ان کی کیا کرو مدد کرو اگر تم ان کی مدد کرتے ہو تو سمجھو میری مدد کرتے آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے ارد گرد اپنے آس پڑوس میں اپنی کلیسیہ میں کہ جو مدد کے حق دار ہیں ان کی مدد کی جو ضرورت مد ہے ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے ہمیں ایسا رویہ اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے جیسے ان تمام شخصیات نے اپنا آپ پیش گیا گھبرا گئے ڈر گئے وہ گئے لیکن فرشتے کے پیغام کو رل قدس کی احساس کو رل قدس کی طرف سے ملے گئے پیغام کو قبول کرتے وے انہوں نے اپنا آپ خدامت کو دیا اس کو قبول کیا آج ہمیں بھی خدامت دیل یسو مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے ایک آخری حوالہ آپ کے سامنے پڑھوں گی اور اس کے بعد اقتدام کریں گے مقدس یونہ کی معرفت لکھی گئے انجیل مقدس اس کا آٹھ باپ اور اس کی باروی آیت میں یوں لکھا ہے یسو نے پھر ان سے مخاطف ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیر بھی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا آمین دنیا کا نور یسو نے کہا کہ میں ہوں ہوں ہمیں بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو تو ہمیں نور بن کر چمکنا ہے ہمیں نمک کا کردار ادا کرنا ہے ہمیں تاریخیوں کو مٹانا ہے ہمیں اندھیرے میں نہیں چل جیسے ایک بیٹی اپنی ماں کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے بزار میں تو وہ باہر نکل کر بزار میں ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی لے لوں وہ اس رنگینیوں میں کھو جاتی ہے اور اپنی ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر گھوم ہو جاتی ہے ایسے ہی ہمارا حال ہے ہم اپنے اسمانی باو سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہیں اور اس دنیا میں کھو جاتے ہیں گھوم ہو جاتے ہیں ہم نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا بادشاہ ہمارا منجیت ہو جہاں ہمارا خالق مالک ہمارا رازق جو ہمارے لیے اس دنیا میں آیا انسان کا روپ لے کر ہمارے لیے چرنی میں پیدا ہوا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر جانور رکھے جاتے ہیں گندی جگہ پر ہمارے لیے وہ پیدا ہو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو کسر کی برکت ہمارے لیے ہمارے لیے